مہنگے اور غیر ضروری منصوبے بند کم لاغت والے ترکیاتی کام جاری رکھنے کا فیصلہ میٹرو باس کے ٹکٹ اور رمضان بازاروں کی سبسڈی میں کم کرنے کی تجویز پنجاب حکومت کا کم لاغت زیادہ فائدہ سلوگن کے تحت کام جاری رکھنے کا پلان تیار وفا کے بعد پنجاب کے بجٹ کی تیاری کا عمل تیز عوامی نمائندوں سے مزید تجاویز تلق پنجاب حکومت نے نئی بھرتیوں پر بھی پابندی لگا دی جاری ترکیاتی منصوبوں اور دیگر یونٹس میں بھی بھرتیا نہ کرنے کا فیصلہ مہکمائے سرویسز پنجاب نے تمام اداروں میں بھرتیوں پر پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا حکومت کا عوام پر مہنگائی کا بوجھ ڈال کر مہشت کو مشکل سے نکالنے کا فارمولا سمارٹ فونز اور سگرٹ مہنگیں اٹھارہ سو سیسی گاڑیوں پر درامدی ڈیوٹی میں زافہ بجلی اور گیس کے بعد آٹا برائلر اور سبزیاں بھی مہنگی نئی حکومت کے عوام کو مہنگائی کے جھٹکے نئی حکومت نے عوام پر گیس بم گرا دیا گھریلو اور کمرشل سارفین کے لیے گیس کی قیمتوں میں دس سے ایک سو تنتاریس فیصد تک اضافہ روٹی اور نان کی قیمتوں میں اضافہ کا امکان عوام پھٹ پڑے گیس کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا مہنگائی کا دفان آئے گا حکومت فیصلہ واپس لے لے شہریوں کی اپیر اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی نے گیس قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ غریبوں کو سوہان خواب دکھانے والے حکومت میں آ کر تبدیل ہو گئے مہنگائی کا کوڑا برساتے ہوئے اسد عمر کو اپنے اعلانات یاد نہیں رہے نارے لگانے والوں کے پاس نئے پاکستان کے لیے کھوکلے دابوں کے سوا کچھ نہیں نون لیگ کا آٹھے کی قیمت بھی کم کرنے کا مطالبہ لیگی رکن سادیا تیمور نے پنجاب اسمبلی میں قراردات جمع کرا دی سی این جی ایسوسییشن نے گیس اضافہ مسترد کر دیا پہلے ہی سی این جی کا استعمال کم ہو چکا پندرہ روپے فی لیٹر مہنگی ہو جائے گی سی این جی سٹیشنز کی بندش کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا چیرمن سی این جی ایسوسییشن غیاس پر آچا بلا جواز گیس کی قیمت میں اضافہ کر کے عوام پر بوجھ ڈال دیا گیا ہمارے دورے حکومت میں گیس کی قیمت میں اضافہ نہیں بلکہ کمی ہوئی حکومت کی ناکام پالیسیز کا بوجھ غریب آدمی کو برداشت کرنا پڑے گا بائیس کروڑ عوام میں صرف سات لاکھ افراد ٹیکس ادا کرتے ہیں سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کی انتخابی مہن کے دوران میڈیا سے گفتگو سابق حکومت کی ڈنگ تفاو پالیسی نے کارکردگی کو متاثر کیا لوڈ شیڈنگ ختم نہ ہوئی اربوں روپے لٹا دیے گئے توانائی کے شعبے میں نو ارب روپے واجب الادا ہے سینئر صوبائی وزیر عبداللیم خان کا مختلف محکموں کے اجراز سے خطاب افسران کو سو روزہ پلان پر ٹھوس منصوبہ بندی کی ہدایت جہاں انصاف نہ ہو وہ جنگل اور ظلم کا معاشرہ ہوتا ہے ہم ایسا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں جہاں نیکی پر عمل کرنا آسان ہو ملک میں حقیقی تبدیلی کے لیے نوجوان نسل کو کردار ادا کرنا ہوگا عمیر جماعت اسلامی سراج الحق کا منصورہ میں کنونچن سے خطاب برطانوی وزیر داخلہ کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات پاک برطانیہ سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ ایک خیال گورنر پنجاب سے بھی ملے باہمی دلچسپی کے امور خطے کی سیاسی صورتحال پر بات چیت پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی بھی گئے بادشاہی مسجد اور شاہی کلاقہ بھی دورہ کیا ایک لاکھ ترانوے ہزار کنال ارازی سکینڈل ہائی کورٹ کے حکم پر تمام ملزمان کے خلاف مقدمہ درج ایسے چو اسلامپورا نے ایف آئی آر کی کاپی عدالت میں جمع کرا دی عدالتوں کو بدنام کرنے والے تمام ملزمان کو فوری گرہتار کیا جائے جسٹس علیہ اکبر قریشی کے ریمارکس بی آئی جی انویسٹیگیشن کو تیس سوز میں مقدمے کی تفتیش مکمل کرنے کا حکم دنیا میڈیا گروپ نے سب سے بڑے ارازی سکینڈل کو بے نقاب کیا تھا پنجاب پولیس میں بھی تبدیلی کی تیاریاں پنجاب حکومت نے پنجاب پولیس ریپارمز کمیشن تشکیل دے دیا سابق آئی جی خیبر پختون خان ناصر خان دورانی کمیشن کے سربراہ مقرر محکمہ داختہ پنجاب نے تائناتی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا نو اور دس محرم الحرام کو چھٹی ہوگی پنجاب حکومت نے دو چھٹیوں کا اعلان کر دیا نوٹفیکیشن بھی جاری سبائی وزیر میاں سم اقبال کا محرم الحرام کے مرکزی جلوس کے روٹ کا دورہ جلوس کے روٹ پر صفائی سترائی اور تجاوزات کا جائزہ لیا گیا جلوس کے منتظمین سے بھی ملاقات ڈیپٹی کمیشنر لاہور کو انتظامات مزید بہتر بنانے کی ہدایت محرم الحرام کے جلوسوں کو منیٹر کرنے کے لیے آئی جی آفیس میں منیٹرنگ سیل قائم تین ایس پیز مختلف اوقات میں جلوسوں کو منیٹر کریں گے پی آئی اے میں کمالات ہونے لگے پابندی کے باوجود ایروسٹس کینیڈا پہنچ گئی فریحہ مختار کینیڈا جا کر غائد فریحہ مختار کو دوزار پندرہ میں کرنسی اور موبائل فونز سمگل کرنے پر محتل کیا گیا تھا موڈل ٹاؤن پولیس کی بڑی کارہوائی موٹر سائیکل اور کارچوری میں ملوث پانچ گینگز گرفتار ملزمان سے اٹھارہ گاڑیاں اٹھالیس موٹر سائیکلیں برامت گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی مالیت دو کروڑ روپے ہیں ملزمان کے قبضے سے وارداتوں میں استعمال کیا جانے والا اسلحہ بھی برامت کر لیا گیا چرائم پیشہ افراد بے لگام پولیس بلکل ناکام شہر میں ڈاکے ہی ڈاکے کوٹلکپت، وحدت کالونی، سمناباد، لٹن روڈ، لاری اڈا اور ٹاؤنشپ میں شہری لڑ گئے ڈکیتی کی وارداتوں میں شہری لاکھ روپے نقدی، موبائل فونز اور تلائی زیورات سے محروم پی سی ایس کے ذریعے دو ہزار آٹھ سو چونتیس نرسز کی بھرتی کا عمل مکمل ہو چکا ڈیڈ ایک سے پندرہ تک بھرتیاں اینٹی ایس کے ذریعے ہوں گی وزیراعظم کے ویجن کے مطابق شعبہ سہت میں انقلابی گمات کریں گے سبائی وزیراعظم کا محکمانہ اجلاس سے خطاب سبائی ہیلتھ کاؤنسل کی تشکیلے نو کی ہدایت سوبے بھر کے بی ایچ یوز کی کارکردگی ریپورٹس بھی طلب سبائی وزیر بلدیات کا مائنس میر لاہور فارمولا لارڈ میر مبشر جعوید نظر انداز عبدالعلم خان نے میٹرپولٹن کارپریشن کے افسران کا اجلاس بلالیا تجاوزات کے خلاف آپریشن کہاں کہاں ہوا کتنی زمین واگزار کرائی کتنے پلازے مصمار ہوئے وزیر بلدیات نے تفصیلات مانگ لی میرے بغیر ماتحط افسران کا اجلاس سمجھ سے بالاتر ہے میر کا شکوا اورنج ٹرین کے روٹ پر سی سی ٹی وی کیمرے نصف کرنے کا فیصلہ سیف سٹی آثورٹی کی مدد سے کیمروں کی تنصیب ہوگی کیمروں سے اسٹیبلنگ یارڈ اور ٹرین ڈیپو پر بھی نظر رکھی جائے گی ایک ہزار سے زائد کیمرے لگانے کی تجویز دیکھے داری نظام نامنظور پیرا میڈیکل سٹاف سراپا احتجاج سرویسز ہاسپٹل میں میڈیکل سٹاف کی ہرتال کام چھوڑ دیا احتجاج کے باعث مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا تاخیر کرنے پر سو روپے فی فائل جرمانہ رقم ڈیم فنڈ میں جائے گی ڈی جی ایل ڈی اے نے افسران کیلئے صدا تجویز کر دی آمنہ امران کی دوسرے روز بھی کھلی کچہری لوگوں کے مسائل سنیں ایڈیشنل ڈی جی کو ون ونڈو پر کاؤنٹر قائم کرنے کا حکم لاہور چیمبر آف کامرز کے الیکشن کی انتخابی مہم سندر ٹریڈر اینڈسٹری ایسوسیشن کا پیاب فارنڈرز الائنس کی حمایت کا اعلان صدر لاہور چیمبر آف کامرز تاہر جعبید ملک کہتے ہیں پیاب فارنڈر ایلائنس ایک بار پھیر کامیاب ہوگا تاجے برادری کی فلاہ و بہبوت کا کام چاری رہے گا علامہ اقبال کو خیراجی عقیدت پیش کرنے کے لیے نیشنل کالیج آف آرٹس میں سیمینار پرنسپل این سی اے مرتضی جعفری ڈاکٹر رفت حسن اور جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جعوید اقبال نے فکر اقبال پر روشن ڈالی سابق اولمپیان نبید علم پاکستان ہاکی فیڈریشن کے خلاف پھٹ پڑے کہتے ہیں نہ کوئی انکوائری ہوئی نہ شو کاؤز مجھے غیر قانونی طور پر برطرف کر دیا گیا سیکٹری پی ایچ ایف کا رات پونے گیارہ بجے یاد آیا کہ کسی کو نکالنا ہے یہ دو بڑوں کی لڑائی نہیں ہاکی کی عزت کی بہالی کا سواب ہے کل دن شہرد اللہ بہت زبردست میچ ہونے جا رہا ہے انڈیا اور پاکستان کا میں امید کرتا ہوں پاکستان لارڈز کی یادوں کو تازہ کریں اور انشاءاللہ پاکستان کی نصیب میں مقدم میں جیت ہوگی ایشیا کپ نے پاکستان اور ہندوستان کا مقابلہ ہو رہا ہے مجھے یقین ہے کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ یہ میچ یقیناً جیتے گی اور انشاءاللہ انشاءاللہ ایشیا کپ کا محاذ روایتی حریف پاکستان اور بھارت آج پھر ٹکرائیں گے فنکار برادری نے ویڈیو پیغامات کے ذریعے نیک خواہشات کا اظہار کر دیا سروں کے بیتاج بادشاہ پٹیالہ گھرانے کے عظیم گائک استاد امانت علی قوم سے بچھڑے چوالیس برس بیٹ گئے موسیقی